اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خول ولا قوت الا باللہ الا علیہ العظیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ انوانِ گفتگو ہے عظمتِ والدین قرآنِ مجید میں ماں باپ کے سلسلے میں بڑی تاقید کی گئی ہے حدیثِ معصومین میں بھی بے انتہا تاقید کی گئی ہے والدین کے لئے قرآنِ مجید میں جگہ جگہ کے اوپے جہاں اللہ نے اپنے عبادت کا تذکرہ فرمایا وہاں وہاں ماں باپ کا تذکرہ ضرور فرمایا قضا ربکا اللہ تعاودو اللہ ایہ و بالوالدین احسان یعنی خالقِ کائنات معبودِ حقیقی کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا قدرت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تہزیم و تقریم ان کے ساتھ حسنِ سلوک یہ قدرت نے جگہ جگہ قرآنِ مجید میں تذکرہ فرمایا ہے گویا شاید قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ خالقِ کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو میری عبادت کا تمہیں اس وقت تک صلیقہ ہی نہیں آسکتا جب تک ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے انشکلی والے والدیک یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو تاقید کی کہ میرا شکریہ آدھا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ آدھا کرے اس آیتِ قریمہ میں اپنا شکر اور والدین کے شکر ایک ساتھ ذکر فرمایا بے شک بندگانِ خدا پر اس کا شکر واجب ہے اس طریقے سے اولاد پر والدین کا شکر بھی واجب ہے آپ دیکھیں کہ والدین کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ساری تفسیریں بیان نہیں ہو سکتی لیکن کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ عظمتِ والدین پر روشنی ڈالوں والدین سے نیکی کرنا واجب ہے آیتِ قرآن اور حدیثِ احمد تاہرین علیہ السلام سے استفادہ ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ان کو تکلیف پہنچانا گناہِ کبیرہ ہے یعنی اسے واجب قرار دیا گیا ہے ہمیں یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے جس طریقے سے ہم پر نماز واجب ہے انسان کسی بھی مرحلے میں ہوں اسے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی واجب ہے اور انہیں عذیت اور تکلیف دینا گناہِ کبیرہ ہے تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ گناہوں سے دور رہے تو زیادہ سے زیادہ ماں باپ کے خدمت گزار بن جائے زیادہ سے زیادہ خسن سلوخ کرے پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی انتیسوی سورے سورے الانقبود میں اشارت فرمارا ہے موسین الانسانہ بیوالد حسنہ یعنی پروردگار نے حکم دیا کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اچھے سلوخ کرے نیک عمل کرے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد نوال محمد اشارت فرماتے ہیں کہ اگر اپسے چھوٹا کوئی بھی کلمہ عربی زبان میں ہوتا تو ذکر ہوتا اور اسے ممنوع قرار دیا جاتا آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کتنی زیادہ طاقیت کی گئی ہے ماں باپ کے لئے اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں مقام حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی اطاعت کرے ان کی باتوں پر عمل کرے اگر والدین کے آق ہو گئے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لوگے آخر میں ایک بات کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بہت سارے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور روایت بھی ہے کہ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے کسی طریقے کا بھی گناہ نہیں چھوڑا کیا میرے لئے یہ کوئی توبہ ہے حضرت نے فرمایا جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے جب وہ چلا گیا تو رسول نے کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ بہتر ہوتا پھر فرمانے رسول اکرم ہے کہ والدین کی رضا مندی ہے اللہ کی رضا مندی ہے اور اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو اگر کوئی بھی کام کوئی بھی عمل انسان والدین کو ناراض کر کے انجام دے گا تو وہ ہر غز کامیاب نہیں ہو سکتا اس کام میں لیکن وہی اگر کام ماں باپ کی دعاوں کے ساتھ کرے گا تو اس کام میں ضرور کامیابی ملے گی اور بس اپنی گفتگو کو آخری ملحلے پہ لے جاتے ہوئے میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے ضعیف ماں باپ کو بیکار نہ سمجھنا اس لیے کہ ضعیف ماں باپ اگر ہو جائیں تو وہ زندہ ہیں تب بھی ان سے مفید پہنچے گا اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی ان سے مفید پہنچے گا اس لیے کہ رسول اکرم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تم ان کے قبر کے سرھانے جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعا جلدی قبول کرے گا میں دعا گو ہوں کہ پروردگار سے پروردگار ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھنا انہیں طول عمر عطا کرنا اور پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جوارے معصومین میں جگہ انعائد فرمانا اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوخ کرنے کی توفیق عطا فرمانا زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الرلیم